اسلام علیکم کنزویمر نوز کے ساتھ میں ہوں شرجی لرشد اور آج اس وقت ہم لوگ موجود ہیں کارساز میریٹ ایمیوزن کے مقام پر جہاں پر ہیلپ انٹرنیشنل ویلفری ڈرس کی جانب سے ایک تقریب کا انقاط کے گیا ہے تھل اولمپیٹ کے نام سے اس تقریب کا انقاط کے گیا ہے جو کہ خصوصی طور پر تھلی سیمے سے متاثرہ بچوں کے لیے منقعت کی گئی ہے اس تقریب کے حوال سے آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ تمام تر بچے اس تقریب میں شامل ہیں جو تھلی سیمے سے متاثر ہیں اور ان کے لیے یہاں پر ایک ایسا انوائرمنٹ پروائیڈ کے گیا ہے تاکہ وہ ایک جو ہجانی کیفیت ہے اس سے نکل کے اچھے ماحول میں آسکیں اور ایک اچھی زندگی کی طرف جہاں وہ گامدن ہو سکیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس تقریب میں مختلف گیمز جو ہیں وہ شامل کے گیا ہے تاکہ بچے ان گیمز میں ان ایکٹیویٹیز میں شامل ہو کر ایک لطف اندوز ہو سکیں اور انجوائے کر سکیں تو اس تقریب میں جو گیمز جو شامل کے گئے ہیں ان کے حوال سے آپ کو بتاتے چلیں کہ کیرم بوٹ، فوٹبال، پینٹنگ اور اس طرح کے جو مقابلے ہیں وہ منقعت کے گئے ہیں تو اس تقریب میں مزید کیا ہے آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے صرف موجود ہیں ہیلپ انٹرنیشنل ویلپر ڈرس کے صدر آدل احمد خان صاحب ان سے ہم جانیں گے کہ وہ اس ایونٹ کے بارے میں جا گئے ہیں آپ نے دیکھا کہ آج ہمارا الحمدللہ یہ بچوں کا سپورٹس دے جو ہم بنا رہے ہیں اس کا جو اہم مقصد ہے اس پروگرام کو کرنے کا وہ یہ کہ یہ جو تیلسیمیا کے بچے ہیں ان کو بالکل اس نارمل زندگی کی طرف لے کر آنا ہے کہ جو ایک نارمل بچہ جب زندگی گزارتا ہے ٹھیک ہے ان کو چونکہ بہت سے ہمارے ملک میں جو ہمارے معاشرہ ہے اس کے اندر بڑا نگلیکٹڈ ان کو کیا جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو صرف بلڈ لگا کے اور انچ لینشن لگا کے صرف زندہ نہیں رکھنا ہے بلکہ ان کو وہ تمام خوشیاں دینی ہے جو عام زندگی میں ان لوگوں کو آسل نہیں ہے تو آج کا یہ دن بھی بچوں کے لیے ہم نے مخصوص کیا آپ نے ان کے لیے ایک اسپورٹس جے رکھا آج صرف ہیلپ انٹرنیشنل ویل فیٹرس نہیں ہے یہاں پہ یہاں جتنی بھی سیلسیمیا سینٹرز اس وقت کراچی میں کام کر رہے ہیں اس میں فاطمیت فانڈیشن ہے امیر سانہ فانڈیشن ہے اس میں برہانی بلڈ بینک ہے اس میں اے ایم ایف ٹی ہے افضال میموریل والے ہیں مصطفیہ والے ہیں اور بھی اس کے علاوہ بھی ایک اور ہیں جن کا نام مجھے یاد نہیں آرہا بھی تو تمام سینٹرز جو کاشف اقبال سیلسیمیا سینٹر ہیں تو سب لوگ ہیں الحمدللہ یہاں پہ اور سب لوگ اپنا پارٹسپیٹر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وائز پریزنٹ ہیلپ والنٹر پرگرام کی جنہوں نے اس پورے ایونٹ کا انعقاد کروایا ہے ان سے ہم جانیں گے کہ ان کے کیا تاثرات ہیں اور وہ اس ایونٹ کو آرگنائز کرانے کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں آج جیسا کہ آپ یہاں موجود ہیں ہیلپ والنٹر پرگرام نے جو ایچ ایڈیو ڈیوٹی کے انڈر ہے ہم نے تمام تھیلسیمیا کے بچوں کے لیے سپورٹس ڈے کا انعقاد کیا ہے ہماری کوشش تھی کہ ہم پیسے جمع کریں ان بچوں کے لیے اور کسی بھی طرح ایک دن ان کو بہت ساری خوشیاں دیں جو جو یہ کرنا چاہتے ہیں جو جو گیمز کھیلنا چاہتے ہیں ریسنگ، جمپنگ کیسل ہم نے ماجک شو کا انعقاد کیا ہے بہت ساری چیزیں ہیں ان کے لیے پینٹنگ کمپٹیشنز، ریسنگ کمپٹیشنز تو یہ ساری چیزیں آج ہم نے ارینج کیے ان بچوں کے لیے تھلسیمیا کے پیشنٹس کے لیے تاکہ ایک دن یہ آئیں اپنے پینٹس کے ساتھ اور خوب انجوائے کریں آپ اپنے پینٹس کے ساتھ اور خوب انجوائے کریں آپ پینٹس کے ساتھ اور خوب انجوائے کریں آپ